سزا دیتا علی المرتضی نے فقط صدیق اکبر کا نام سن کے تصدیق فرما دی اب یہاں باغ فدق کا مسئلہ تو حالی ہو جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زارہ مانگنے گئی حضور کریم علیہ السلام سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی تیری اور میری بیٹی نہیں ہے کہ جو دنیا کے چار ٹکوں کی خاطر کسی دربار میں جائے اتنا ہلکا سمجھا ہے سیدہ فاطمہ تو زارہ کو کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے یا چند سکوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کئی کئی دن تک فاقوں پہ گزار دی رسول اللہ سے غلام طلب کرنے گئی تھی نا حضرت علی نے فرمایتا ہے کہ کوئی نوکر آئے ہیں غلام آئے ہیں تو تم اپنے لیے مانگ لو گئی لیکن رسول اللہ کے سامنے زبان نہ کھولی شرم و حیاء سے حضور سے اپنے باپ سے سکے باپ سے بھی جنہوں نے غلام نہیں مانگا اپنی مدد کے لیے جو رسول اللہ کے گھار بھی گئی اپنا سجا باپ ہے اللہ کے نبی ہیں اور حضور سب سے زیادہ پیار کرتے بعد میں تو بودہ تم منی حضور فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے حضور ان سے اتنا پیار فرماتے لیکن حضور کریم کے سامنے غلام کے لیے زبان نہ کھولی واپس آگئی سرکار شام کو گھر تشیب لیا ہے یا کسی ٹائم پہ فرمایا فاطمہ تو گئی میں مسروف تھا مجھے لگتا تھا تجھے کسی چیز کی طلب تھی میرے مصطفیٰ تو پھر جانتے ہی ہے نا آپ فرمایا بیٹی کی کیفیت حضور سمجھ گیا فرمایا تُو سائل تھی لیکن تُو نے کچھ بات نہیں کی تجھ پر کوئی اثار وجہ تھی آپ نے فرمایا سارا قصہ سنا دی ہے یا رسول اللہ میں حضرت علی المرتضاء نے مجھے فرمایا کہ اتنی سارا دن اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زارہ کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گاتے تھے اپنے ہاتھ سے آپ نا وہ چکی چلاتی ہیں سارا اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں اور آپ فرما تھی ہیں کہ مجھے میرے سہب سر سر تاج نے یہ کہا یعنی حضرت علی المرتضاء نے یہ بات کہی تو میں آئی لیکن میں وہاں بھیڑ تھی اور مجھے ہی آئی کہ میں آپ سے یہ بات مانگو تو حضور کری نے فرمایا اے فاطمہ میں تجھے غلام سے بہتر چیز نہ دوں جو تیری فرمایا یا رسول اللہ دے دو فرمایا مقترب تو یہ ہے کہ تھکاور فرمایا تیتیس سوتے وقت تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پاڑ لیا کر تیری ساری دن کی تھکاور دور ہو جائے کرے گی جس کو ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے سگے باپ کے سامنے غلام نہ مانگا وہ زمین کا ٹکڑا مانگنے دربار میں پہنچ گئی اس سے بڑی توہین کوئی اور ہو سکتی ہے سجدہ فاطمہ دوزارہ کی وہ کوئی تیری میری پیٹھی ہے ان کو دنیا سے کیا طلب ان کو دنیا سے کیا غرض اور حضرت سیدہ فاطمہ دوزارہ نے اپنا وقت قسم پرسی میں گزارا لیکن کبھی نہ رسول اللہ کے سامنے زبان کھولی نہ سیدہ علیہ مرتضی کے سامنے زبان کھولی ایک ہی مرتبہ حضور کریم سے عرض کی یا رسول اللہ دعوت تھی نا کسی شادی پہ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کپڑے نہیں ہیں حضور نے فرمایا چلی جاؤ دھولو عرصی کو پہن کے چلی جاؤ قربان جو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذری فقر پہ بھی کیوں کہ آپ نے کوئی لمبے چوڑے نہیں کیوں کہ کہنات کے لیے رول مادل بننی تھی نا پوری امت کی بیٹھیوں کے لیے تو حضرت جو وہاں رسول اللہ کریم علیہ السلام کی غلام خادمائیں صحابیات تھی وہ کہتی ہیں جب ہم اس محفل میں پہنچے تو عورتیں حضرت فاطمہ دوزارہ کے کپڑوں کو ہاتھ لگا لگا کہتی فاطمہ یہ تمہارا جوڑا کہا حاصل آئی ہو ہم تو بڑے بڑے جگوں سے روم فارس اران بڑے بڑے جگوں سے ہمارے کپڑے آئے ہیں لیکن تیرے جوڑ جیسا کسی کا جوڑا ہی نہیں آج نظر آ رہا واپس آئیں تو اللہ نے ان پر وہ چادر ڈال دی کپڑوں کو ہیچ کر دیا اور ان کے کپڑے کو آلہ بنا دیا تھا یہ صرف امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہے ان کا مقصد صرف وہ صرف امت کو لڑانا ہے اور حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں کے رتبے کو دنیا کی نظروں کے سامنے گھٹانا ہے لڑانا ہے اور وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اہل بیعت سے پیار اہل بیعت سے ان کو محبت نہیں تھی معاذ اللہ اہل بیعت سے یہ زیادتیاں کرتے تھے اور آپ جس کے بندے کے سینے میں اہل بیعت کی محبت ہے وہ یہ سنے گا تو وہ تو بچا کہاں پٹھے گا کہے گا اچھا اتنی اتنی زیادتیاں کی تو وہ تو فوراں ان سے نفرت ماذ اللہ کرے اب حقیقت حال کی طرف تو ہر کوئی نہیں جاتا تحقیق پھر وہ کہتے ہیں کسی کی سننے بھی نہیں دیتے پہلی بات تو یہ اقلی بات تھی دوسری بات اگر وہ کہتے ہیں گئی بھی صحیح تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پڑھی جو چیز بھی آپ نے فرمایا ہے ہم انبیاء کے جو گروہ ہیں ہم کسی کو وارث نہیں کرتے ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا طرقہ کیا ہوتا ہے یعنی اس میں وراست جاری نہیں ہوتی یہ حضور کی حدیث سنائی سعیدہ فاطمہ دوزارہ خموش ہو کے واپس تشریف لے آئی اگر روایات کو دیکھا جائے تو پھر چھ مائنے کے اندر اندر آپ کا وصال ہو گیا اب ذرا توجہ سے سنیے گا یہ بات اب حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا اب وہ یہ لوگ کہہ دیں گے ابو بکر صدیق پر وہ غزبناک ہو گئی غصے ہو گئی اور وصال تک راضی نہ ہوئی تو لہٰذا حضور نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے میں کوئی مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی لہذا ابو بکر نے حضور کریم کو تکلیف دی یہ کیا فے ملاتے ہیں نا جھوڑتے ہیں امت کو اضطراب میں مبتلا کرنے کے لیے ابھی تو اس کی حقیقت تو ساری کھل جائے گی اور میں نے پچھلے جمعہ پر اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو جو امام باکر نے جواب دیا تھا امام باکر نے جواب دیا تھا نا اس منافق کو جس نے کہا تھا کہ امام اپنی جگہ سے جلال میں آئے قبلے کی طرح مو کیا اور کہا ہاں وہ صدیق ہے فرمایا امام نے کہا جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ اسے دنیا و آخرت میں سچا نہ کرے فرمایا یہ ان کی کتاب کی میں نے حوالہ بھی دیا تھا اور سب سمجھایا بتایا تھا کہ یہ تو امام نے اور جو ابو بکر جن کی ماں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں اور چودوی صدی میں کوئی اٹھکے ابو بکر صدیق کی صداقت میں اتراز کریں امت کو استراب میں مبتلا کریں تو حضرت فاطمہ تو ظہرہ کے سامنے جب رسول اللہ کی حدیث رکھی اب بتاؤ چودوی صدی کے ایک ادنا سا بھی حضور کریم سے نسبت رکھنے والا بندہ ہو تھوڑا سا سوچیں اگر وہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے ہم اس کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پڑھ دیں تھوڑا سا بھی اس کے ذینل و دماغ کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہو تو بتاؤ وہ کیا کرے گا وہ اس پہ نراز ہوگا یا حضور کی حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر لے گا نراز ہوگا اس سے بلکہ اس کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا فرمان ہو گئے تو وہ خاموش ہو جائیں چوب ہو جائے گا کیونکہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے جب فیصلہ رسول اللہ کا آ گیا چودوی صدی کا ایک ادنا سا بھی محبت رکھنے والا انسان اس کے سامنے سر تسلیمیں یہ علیدہ بات ہے آج ہمارے سینوں سے عشق نکل گیا اب ہم لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں اگر اس کے مزاج کے موافق نہ ہو تو کہتے ہیں جی اے ہی میں دبی بیٹھائی ٹھیک ہے یا جی یہ پیسے گدی بیٹھائی فلانا کھولو ٹھیک ہے جی کیوں کہ میرے مطلع اگر اسی کے من کے میں مطابق بات کر دوں تو بیڑی بڑی کمال کی بات کی ہے حضر صاحب جی ہے تو بندہ ہی کونی دنیا تے کمال آدمی ہے یار اوہ باقی نیوطن یار اس جی ہے جی ہے بندہ ہی کونی اور اسی کے مزاج کے خلاف بات کر دوں دری چاہے میں قرآن کی آیت پڑھوں رسول اللہ کی حدیث پڑھوں اہی وہی انہیں لوگوں وہ خطبائیت ہیں انہیں نجھ کرنے فلانی ہے یہ بڑا عالم آیا بطلب جو بھی مو سے آئے گا وہ فول اول جو بھی آئے گا وہ بکے گا زبان سے کہے گا کیونکہ اس کے مزاج کے خلاف لیکن جو عشق رسول رکھنے والا آدمی ہے جس کے سینے میں ادنا سی بھی رسول اللہ کی محبت ہے جب اس کے سامنے رب کا قرآن آتا ہے رسول اللہ کا فرمان آتا ہے وہ کبھی نراز نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل تو کھول جاتا ہے اس کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے اب ایمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اپنے ایمان سے جواب مانگیں جب سیدہ کہنات کے سامنے میرے رسول اللہ کا فرمان آیا ہوگا وہ غصے ہو گئی ہوں گی وہ جلال میں آ گئی ہوں گی وہ نراز ہو گئی ہوں گی وہ غضبناک ہو گئی ہوں گی سوچنے کی بات ہے جب رسول اللہ کا فرمان اور آپ کو پتا ہے یہ جو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا معاملہ ہے یہ تو بعد میں ہے جب ایک بندہ ڈریکٹ رسول اللہ سے حدیث بیان کر رہا ہے درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اور پھر بیان کرنے والا بھی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ حضرت علی المرتضاء کے سامنے جو بھی حدیث بیان کرتا آپ دو گواں مانگتے ہیں لیکن اگر ابو بکر صدیق کا نام آ جاتا تو آپ فرماتے ہیں گواہی کے لئے ابو بکر صدیق خود ہی کافی ہے نام ابو بکر ہی کافی ہے اور وہ حضرت صدیق اکبر جب آپ کے سامنے رسول اللہ کا فرمان پیش کریں حدیث پیش کریں تو وہ کیسے نہیں تسلیم بری وہ غضبناک ہو جائیں گے یہ سوچنے کی بات ہے یہ ہمارے اوپر ایک امانت ہے اور یہ صرف و صرف خیانت ہے امت کو ایک استراب میں مبتلا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ تاریخ کی وہ سکین وہ ضعیف وہ کمزور ترین روایتیں جن کا کوئی سر اور پاؤں نہیں جن کی کوئی وقت نہیں کس کے مقابلے میں رب کے قرآن کے مقابلے میں اور میرے مصطفیٰ کی زبان کے مقابلے میں ان کو اٹھا کے پھر امت کو استراب میں مبتلا کرنا جن کی صداقت رب کا قرآن بیان کر رہا ہو رسول اللہ کی زبان بیان کر رہی ہو اہلِ بیعت جیسی عظیم ہستیاں بیان کر رہی ہو ان کے سامنے کسی تاریخ کی روایت کی کوئی وقت ہی نہیں رہ جاتی ہے تاریخ حجت ہو گئی حضور کی حدیث کے سامنے ایک تاریخی روایت ایک بات میں کروں اور ایک بات رسول اللہ فرمائے کوئی مقابلہ ہی بھی نہیں بنتا ایک بات میں کروں اور ایک بات سیدنا امام باقر صادق فرمائے کوئی مقابلہ بنتے ہیں ایک ساتھویں چھتی سدی میں ایک بندہ اس پر بات کر رہا ہے اور ایک بات امام سیدنا باقر صادق فرمائے ہیں ایک بات سیدنا علی المرتضی فرمائے ہیں تو مور تو اسی پر لگے گی جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی زبان سے بات نہیں کیا حضور کی آل حضور کے صحابہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے قرآن میں جو فیصلہ کی ہے اس لئے امت کو استراب میں مقتلا نہ کیا جائے ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہو میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی ارز کیا کہ جو ہماری محبت کا ناجیز فیدہ اٹھا کر کچھ آل سے ہماری ذہن سے اصحاب رسول کی عظمت کو ہمارے سینوں میں جو ہے اس سے کھیل کر آل رسول کے خلاف کرتے ہیں اور کچھ جو ہے آل رسول کی محبت کا ہمارے سینوں میں فیدہ اٹھا کر اصحاب رسول کے خلاف ہمیں کرتے ہیں تو انہیں بتا دو ہم آل سنت کا امام یہ بات کہہ چکا ہے کہ آل سنت کا ہے بیڑا پارل اصحابِ حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی موسیقی موسیقی